جس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا ہوا ہے تو پلیز آپ جب پبلی کو بتائیں اور ایکائیوں میں اور وفاق میں اور ان کے ساتھ منسلک جتنی سنت ہے جتنے کاروبار ہیں جتنی دکانے ہیں اور ان کی سپلائی چین ہیں وہ پاکستان میں آج الحمدللہ کھلی ہیں اور یہ ان چیزوں کی ترسیل جو ہے وہ سمود لی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر وہ لو رسک یعنی کہ جہاں پہ خطرہ کم ہے وبا کے پھیلنے کا بنسبت دوسری سنتوں کے ان کو بھی آئیڈنٹیفائی کیا اور جو مندرجہ زیل انڈسٹری ہے وہ اس کے اوپر تمام اکائیوں میں اور تمام صوبوں میں اور وفاق میں مکمل ہمان کی ہے اور وہ یہ ہیں کیمیکلز منفیکچرنگ پلانٹس ای کامرس ایکسپورٹ کے لیے ای کامرس لوکل اور لوکل ڈیلیوریز کے لیے چاند آئیٹمز کی جو ضروری اشیاں ہیں سوفٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ جو فرمز جس کے اندر منسلک ہیں پیپر اور پیکجنگ یونٹس جو ہیں انڈسٹریز جن کی لیبر جو ہے وہ ان کی پریمیسز کے اوپر موجود ہیں ظاہر ہے یہ سارا کچھ ایس اوپیز کے ساتھ ہیں سمنٹ پلانٹس فرٹیلائزر پلانٹس کیونکہ یہ ہماری زراعت کے لیے بہت ضروری ہیں مائنز اور منرلز ہمارے دھوپی ڈرائی کلینر اور لانڈری سرویسز ہمارے ملک میں پودوں کی اور درختوں کی جو نرسریاں موجود ہیں مختلف شہروں میں اور دہاتوں میں جو ہمارے زراعت کے لیے مشینری بنانے والے یونٹس ہیں اور ان کے آلات بنانے والے یونٹس ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا گلاس گلاس منفیکچرنگ یعنی جو شیشہ بنانے والی سنتیں ہیں جو منفیکچر کرتی ہیں ویٹرینری سرویسز یعنی جانوروں کے لیے جو طبیعی امداد اور ان کے ہسپتال ہیں ان کو کھولا جائے گا تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز لیکن بشرت اس کی یہ ہوئے گی شرطیہ یہ کہ جو Trade Development Authority of Pakistan ہے وہ ان کے ایکسپورٹ آرڈرز کو پہلے کنفرم کرے گی اسی طرح کتابوں کی دکانیں اور سٹیشنری کی دکانیں چاہے وہ صوبوں کے پاس ظاہر ہے کہ اس میں مختلف رائے تھی کہ سٹینڈلون دکانیں کھولی جائیں یا ہوم ڈیلیوری کے لیے کھولی جائیں یہ سب سنتیں کھولیں گی ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ ان ایس او پی سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز کے ساتھ جو گزشتہ ہفتوں کے اندر آلریڈی صوبوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں دو ایسی جگہ آئی ہیں جہاں پہ ہمیں صوبوں کے درمیان اتفاق جو ہے اور وفاق کے درمیان اور صوبوں کے درمیان مختلف آرہ نظر آئی ہیں سب سے پہلے تو جو الیکٹریشنز ہیں پلمبرز ہیں ترخان ہیں درزی ہیں اور ریڈی لگانے والے اور ٹھیلہ لگانے والے ہیں اس کے اندر ہماری یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ان کو کھولا جائے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش بحال کر سکے اور ان کا روزگار بحال ہو سکے اس پہ مختلف آرہ تھیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان کے اندر اس کے اندر انہوں نے رضا مندی کا اظہار ہمیں نظر آیا اور دوسری طرف جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوسرے طریقے سے لے کے چلنا ہے اور یہ اس کے اوپر ہمارا یہ ان کا استقاق ہے جہاں تک کنسٹرکشن سیکٹر کی بات ہے تو کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے پروپوز کیا ہے کہ اس کو فیزز کے اندر کھولا جائے سب سے پہلے کہ جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں کنسٹرکشن کی یعنی اینٹ ہے سیمنٹ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کی جو ایکٹیوٹیز اس سے منسلک جو ایکٹیوٹی ہے اس کو پورے پاکستان میں کھولا جائے اور اس چیز کے اوپر الورتہ سوبوں میں تمام اکائیوں میں اور ہم میں یہ اتفاق ہے کہ فلانی جو مندرجہ زیل چیزیں ہیں اور سنتیں ہیں ان کو کھولا جائے سیمنٹ پلانٹس جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اینٹو کے بھٹے جو کہ شہر سے باہر ہوتے ہیں اور کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں بجری کے جو کرشنگ پلانٹس ہوتے ہیں سٹون کے کرشنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کھولا جائے تو یہ وہ سنت ہے کنسٹرکشن کے ساتھ جس کو ہم پہلے فیز میں کھولنے کی ریکمینڈیشن ہم نے دی ہے۔ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں کہ جو کنسٹرکشن سائٹس کھلیں گی اور ان چیزوں پر کنسنسس ہے جو میں نے آپ کو سنتیں بتائی ہیں۔ جو کنسٹرکشن سائٹس کھلنی ہیں کہاں پہ کھلنی ہیں کس دورانیے میں کھلنی ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا صبحوں کے درمیان۔ پنجاب میں خیبر پختونکھا کی جو رائے تھی کہ اس کو جلدی کھولا جا سکتا ہے کنسٹرکشن سائٹس کو فوری طور کے اوپر ہم کھول سکتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرے صوبے ہیں اس کے پر اپنی رائے تھی۔ گلکت بلتستان کا یہ خیال تھا کہ سرکار کی طرف سے جو کنسٹرکشن کے منصوبے ہیں سڑک کے یا دوسرے ان کو فوری طور پر کھولیا جو کھولا جانا چاہیے اور اس پہ ہم وار کر رہے ہیں۔ میں آخر میں دوبارہ یہاں پہ ایک مرتبہ یہ ہائلائٹ کروں گا کہ یہ جتنی سنتیں جو ہم کھولنے جا رہے ہیں یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے کیونکہ یہ جو کرونا کی وبا ہے پوری دنیا میں یہ ایک ڈیویپنگ سیچوئیشن ہے۔ اور ہم اس کو ساتھ کے ساتھ اس سیچوئیشن کو ریویو کریں گے اور انشاءاللہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم مزید اس کا ریویو کریں گے اور اگر ہمیں کوئی اڈیشنل سیکٹر جیسے نظر آئے جن کو مزید کھولا جا سکتا ہے اور تاکہ لوگوں کم سے کم لوگوں کے اوپر ہماری جو یہ رسٹرکشنز ہیں جو ہم نے بندشہ لگائی ہیں اس کا بوجھ کم سے کام عام آدمی پہ آئے تو ہم ان کو بھی کھولنے کی ریکمینڈیشنز دیں گے شکریہ جی حماد شکریہ اب میں آخر میں آپ کو معید میں یہ چاہوں گا کہ جو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے پاکستانی جو بھار پسے ہوئے ہیں اور مجھے احساس ہے کئی بہت مشکلوں میں ہیں تو ان کے لیے جو آج ہم نے فیصلہ تیہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کیونکہ سینٹرنس میں کچھ نہیں کر سکتا اگر صوبے کہیں گے کہ ہم ابھی دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں جو پاکستانی باہر سے آ رہا ہے